موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسیقی 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 اگر ہم پانی میں بنائیں گے پانی ہوگا اور چیزیں وائل کر کے ڈال دیں گے تو ویسے سوپ کا ٹیسٹ نہیں ہمیں ملے گا اب اس میں پانی ڈال رہی ہیں ایک جکے کے لیمے پانی ڈالنا ہے جتنا آپ نے سوپ بنانا ہے آپ اسی طریقے سے پانی ڈالیں اور جو میں نے ابھی آپ کو چکن دکھایا جو میں نے اس میں ڈالنا ہے یہ چکن ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر رہی ہوں میں نے ہائی فلیم کیوی چولے کی پہلے میں بلکل اسے ہائی فلیم پر اسے میں ایک بوائل دوں گی اس کے بعد پھر میں سلو کر دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے اس کی جو یخنی ہے یو کونز کی جو چکن کی ہڈی کی ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا سوپ جو ہے وہ تیار ہو جائے جی تو پانی پکنا شروع ہو گیا اس کا یہ دیکھیں اس کے اوپر جو جھاگا آ رہی ہے اس کو ہم نے نکال دینا ہے میں نے فلیم جو ہے یہ میں نے ہائی کی ہوئی ہے میں تھوڑی سی ذرا کم کر دیتی ہوں اس کو ہم نے شامل نہیں کرنا سوپ میں اس سے ذرا سوپ جڑا ہے ہمارا نیٹ بنے گا اس طرح کی کوئی سی بھی آپ جالی لے لیں چائے والی یا کوئی بھی تو یہ جھاگ جھاگ اس کی آرہی ہے یہ ساری آپ اس کی نکالنے تھوڑی سی میں آنچ کو شروع کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ اس میں میں ڈال دوں گی ایک چمچ نمک کا آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا کہ جتنا آپ سوپ بنا رہے ہیں اسی حساب سے آپ نمک شامل کیجئے گا میں تقریباً اس میں ایک چمچ کے گریب نمک شامل کر رہی ہوں اور آدھا چمچ جو ہے یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں کالی مرچ کا زیادہ کالی مرچ میں یوز اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ کلر جو ہے اس کا ہم نے چینج نہیں کرنا اگر زیادہ کالی مرچ ہم استعمال کریں گے تو کلر اس کا بلیک کی طرف چلا جائے گا جو کہ اچھا نہیں لگتا ہم سوپ بنا رہے ہیں تو اس کا کلر اپنا اریجنل ہی ہونا چاہے گے یہ تھوڑا سور مجھے لگ رہا ہے اس میں جھاگ تو یہ بھی میں نکال رہی ہوں تب تک ہم نے اس سے پکانا ہے جب تک یہ اس کا جو اپنا فلیور ہے کونز کا اور چکن کا جو ہڈی ہے اس کا فلیور یہ پانی میں نہ چلا جو اچھے طریقے سے اس کی یخنی ہم نے بنا لینی ہے جب تک کونز گل نہیں جاتے تب تک بالکل اسے جیسے دم پہ ہم لوگ لگاتے ہیں تو ویسے ہی دم پہ لگا دیں گے جو کہ اچھے طریقے سے جو کونز ہے ہمارے گل جائے جی تو سوپ کو پکتے ہوئے تقریباً آج سے پونہ گھنٹا ہو گئے تو یہ جو چھلی ہے یہ بھی میں نکال لیتی ہوں اور جو میں نے چکن کا پیسس میں ڈالا تھا یہ بھی نکال لیتے ہیں اور جو چھلی ہے الحمدللہ وہ جی تو جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ابھی چھلی یہیں جو چھلی ہے جو چھلی ہے جو دانے ہیں یہ میں اس کے الگ کر لیتی ہوں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ابھی جی تو جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ابھی چھلی یہ میں نے اس کے دانے نکال لیے اور جو چکن میں نے ڈالا تھا اس میں بریسٹ پیس وہ بھی میں نے نکال کے اور اس طریقے سے اس کے ریشے بنا لیے اور یہ سارا یہ ساری چھلی نہیں ہے اس میں سے کچھ میں نے یہ نکال لی ہے کیونکہ اسے میں نے چوب کرنا ہے یعنی گرینڈ کروں گی اسے میں چھلی ہے اسے کچھ لے لیں چھلی ایسے لے لیں اور اس میں جو یخنی بنائی ہے ہم نے چکن کی وہ اس میں تھوڑی سی ڈال کے تو پھر میں اس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں اور یہ جو پانی ہے جو میں نے یخنی بنائی ہے جو اس کی ہڈی ہے اس میں وہ لڑا کرنے لگی ہیں اور اس طریقے سے کوئی سے بھی آپ چھلی لے لیں اور اسے سٹین کر لیں جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے بوٹی یہ بھی میں نکال لیتی ہوں یخنی گپی میں نے نکال لیا تھا اور جو ہڈیاں تھی اس کے ساتھ جو گوش لگا با تھا وہ میں نے لڑا کر لیا اور اس کے علاوہ جو کونس میں نے ابھی آپ کو دکھائے تھے دانے سارے میں نے لڑا کر لیا چکن بھی سارا سائٹ پر کر لیا اور جو یخنی ڈالی تھی میں نے لڑا کونس میں یہ اس کا پیسٹ بھی بنا لیا تو اب ہم سوپ بنا لیتے ہیں اسی جو یخنی بنائی تھی وہ ڈال دیتی ہوں میں میں نے اسے سٹین اس لیے کیا تھا کہ اگر ہڈی وغارہ اس میں رہ جاتی ہے تو وہ جب ہم سوپ پیں گے تو موں میں ہڈی نہ آئے اسی لیے میں نے سٹین کیا تھا اسے اب چکن یہ سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ آپ اسی طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور بہت مزے گا بنائے گا اب یہ کونس کے جو دانے ہیں یہ بھی اسی میرچ چامل چڑ دیتی ہوں کیونکہ ہم چکن کون سوپ بنا رہے ہیں یہ کلر دیکھیں اس کا اپنا اوریجنل کلر ہے اگر ہم زیادہ کالی مرچ شامل اس میں کر دیتے پہلے ہی تو اس کا کلر جو تھا یہ کالا پڑ جانا تھا جو کہ ہمیں نہیں چاہیے کونس کا جو اپنا کلر ہے اوریجنل وہ ہی والا آنا چاہیے جیسے اس میں ہلکا سا ایک بوائل آتا ہے تو جو میں نے پیسٹ بنایا ہوا تھا کونس کا یہ والا یہ میں اس میں شامل کر دوں گی یہ پکنا شروع ہو گیا ہے چکن اور کونس میں اس میں شامل کر دیئے تھے اب آدھا سرو لیامن اس میں میں شامل کر رہی ہوں یہ کھٹاس کے لئے نہیں بس ہلکا سا کلر ذرا اچھا رہے گا اس کے ساتھ اور ساتھ ہی جو پیسٹ میں نے برایا تھا یہ بھی اسی میں ڈال رہی ہوں جس کسی کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیا کریں اور کومنٹس میں مجھے بتایا کریں اور اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب تقریباً پانچ منٹ کے لئے اسے میں اور پکاؤں گی ویسے تو تقریباً آدھا پونہ گھنٹا جو ہیں ہم نے یخنی بنا دی تھی اس کی چکن ہڈی کی اور چکن میں نے اس میں شامل کر دیا تھا کونس بھی اس کے ساتھ ہی میں اس میں لہمن ویسے میں نے ڈال دیا ہے یہ اپشنال ہے اگر آپ لہمن نہیں بھی شامل کرنا چاہتے ہیں سرکا جو ہے یہ تو سوپ پہ لاز بھی جاتا ہے یہ تقریباً دو چھوٹے چمل جو ہیں یہ میں نے سرکا شامل کیا ہے اس میں اور ایک چھوٹا چمل جو ہے یہ میں نے سویا سوس کا اور اگر آپ چاہتے ہیں نمک آپ چک کر لیجئے گا نمک میں نے پہتے شامل کیا تھا اس میں تقریباً ایک چمل اب تھوڑا سا مجھے کام لگ رہا تھا نمک اس لیے میں تھوڑا سا اور نمک شامل کر رہی ہوں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کیجئے گا نمک کو اچھے اسے مکس کر لیں اگر آپ اسے ٹھک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کون فلور شامل کر لیں اگر آپ کو ٹھک پسند ہے تو آپ شامل کر لیں اگر ایسے ہی سوپ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ ایسے ہی سوپ کو رکھئے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ ہم نے اس میں کونس کا جو پیسٹ بنایا تھا اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ اسے ٹھک ہو جائے گا اور کون فلور کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھک تو آپ اس میں کون فلور بھی شامل کر سکتے ہیں اب میں فلیم کو تھوڑا سا سلو کر دیتی ہوں اور ایک انڈا میں نے لیا اور پھینٹ لیا اور اس میں میں چھٹکی ایک چھٹکی کے قریب ہلکہ سبس میں یہ کالی میٹ کا شامل کروں گی اور یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اور ایک دم سے آپ نے انڈا شامل نہیں کرنا اس کی تار بنا کے تو پھر آپ نے تھوڑا تھوڑا انڈے کو سوپ میں ڈالنا ہے کچھ لوگوں کو انڈا پسند نہیں ہوتا اگر آپ انڈا شامل نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ نہیں کریں اب تب تک ہم اس سے پکائیں گے میں میڈیم فلیم کر رہی ہی تب تک ہم پکائیں گے تاکہ انڈے کا کچھاپن ہے یہ ختم ہو جائے اسے میں ڈھکے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پکا لیتی ہوں تاکہ انڈا جو ہے اچھے طریقے سے پک جائے یہ ختم ہو جائے انڈے کو میں نے ڈال دیا ہے اب میں نے یخنی لیا تھوڑی سی یہ دیکھیں اور اس میں میں نے تقریباً دو چمچ کے قریب میں نے اس میں ڈال دیا ہے کون فلور جو کہ ہمارے سوپ کو ٹھک کرے گا تو یہ بھی جیسے انڈا ہم نے شامل کیا ہے یہ بھی اسی طریقے سے بلکل تار بنا کے ہم نے شامل کرنی ہے الحمدللہ سوپ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اسے میں اور پکاؤں گی اور اسے ہم کسی بال میں نکار لیں گے تو الحمدللہ ہمارا چکن کون سوپ جو ہے دیکھیں ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ سے کتنا زبردہ اس کا کلر آگیا ہے جو اس کا اور جنال کلر ہے کونس کا یہ وہ ہی کلر ہے میں آپ کو اس کی ٹھکنس دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں نہا تو یہ زیادہ پتلا ہے اور ناج یہ زیادہ تھیک ہے کیونکہ میں نے اس میں کونس شامل affecting اور جو کان فلور ہے میں نے اس میں کم شامل کیا ہے جو آپ کی اپنی مرضی ہیں اگر آپ اس میں کان فلور زیادہ شامل کرنا چاہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی تو آپ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ لیکن اس کا جو اریجنل چکن کون سوپ ہے یہ اسی طریقے سے بنتا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور پرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہوگی ہے کہ پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی جو بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ آسانی سے آپ تک وہ پہنچ جاتی ہے پریس کرنے سے اور اس کے علاوہ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ اپنا بھی خیال کریں بڑوں کا بھی عدب کریں چھوٹوں سے محبت کریں اور میری ریسیپی کو فالو کریں پوری ریسیپی دکھا کریں اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل فریدانہ ککنگ کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ